کجنی ہے کہ ہر ایک بندے کے لیے نہ یہ پوسیبل ہے میں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کی ایکٹیوٹیز میں بھی کئی سال ہوئے ہیں حصہ نہیں لیتا ظاہر ہے پبلی گیدرنگ میں جانا سیکیورٹی ایشوز تو اپنی جگہ ہیں پھر زیادہ تر تو لوگ محبت کرنے والے ہی ہوتے ہیں وہاں پہ پھر ایک سیلفیوں والا ایک سلسرہ تصویروں والا فوٹو سیشنز کا شروع ہو جاتا ہے مجھے تو کوفت ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں سے دین کا کام کرنا ہے انسان نے تو پھر اس طرح کے فیم سے بچنے میں آفیت ہے وہ ہمیں ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو یہ نصیت کی ہے کہ یہ تین فتنوں سے یعنی ازمائشوں سے بچ کے رہنا ہے نمبر ون دولت کا فتنہ نمبر ٹو شہرت کا فتنہ اور نمبر تھری عورت کا فتنہ جو بھی دعوت حق کرنے والا دائی ان فتنوں سے بچ گیا تو انشاءاللہ زمین و اسمان کے سارے شیعاتین مل کے اس دعوت حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب کبھی بھی ڈرل ہوتا ہے نا کسی دعوت میں اسے نقصان پہنچانے کے لیے تو یا دولت کی وجہ سے ہوتا ہے یا شہرت کی وجہ سے ہوتا ہے فیم کی وجہ سے یا پھر عورت کی وجہ سے ہوتا ہے یہ تین ایک سمجھ لیں ازمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی وجہ سے انسان تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے اسے حد تل امکان آوائیڈ کرنا چاہیے تو ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں باقی جو اکیڈمی میں لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ یہاں اکیڈمی بلانے کا مقصد قطن یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی سے کوئی چندہ وصول کرنا ہے یہاں پہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں ہر سنڈے کو آلموسٹ دو سو تین سو کے قریب لوگ تو آتے ہیں ریگولرلی کئی سالوں سے آ رہے ہیں اور مجارٹی وہ لوگ عموماً ایک ہی دفعہ آتے ہیں ظاہر ہے کہ لوگ ٹائم نکال کے دوسرے شہر کا سفر کریں ایک تکلیف دے چیز ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے چلیں ملاقات ہو جائے گی کوئی تصویر کھچوا لیں گے اور بعد میں وہ تصویر ایک دعوت کا ذریعہ بن جائے گی تو اس لیے پھر ہم نے یہ ریگولرلی ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ٹھیک ہے آئیں سنڈے والے دن دس بجے سے پہلے پہنچ جائیں ناشتے کا انیجمنٹ ہم نے سب کے لیے کیا ہوتا ہے بہتر ہے کہ ناشتہ آ کے یہاں پہ کریں اور ناشتے کے ٹائم کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پروگرام ہی اٹینڈ کریں گے اور پھر جب پروگرام آلماس زہر کے قریب مکمل ہوگا تو پھر اینڈ پہ سب کو سموسہ اور دودھ پتی دی جاتی ہے الحمدللہ اور یہ ہم سب کچھ اپنی جیب سے کر رہے ہوتے ہیں کسی سے مانگ کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا فتن ہے جب آپ مانگنا شروع کریں گے مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کتنا عرصہ اور زندگی میری ہے بعد میں تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا